ہلو جی نمشکار آئیے بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسس ساؤت افریقہ کے بیچ میں ہوئے کل دوسرے مقابلے کی جو کی ایشان کشن ایشاندار کشن کے ہوم گراؤن یعنی راچی میں ہوئا تھا جو کی دھونی کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے اسے دھونی کے لینڈ سے ایشان کشن بھی آتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھرے لیو سٹیڈیم پر جبردست طریقے سے ایننگ کھیل کر لوگوں کا دل جیت لیا اور اپنی ایننگ کے ساتھ ساتھ میچ کے بعد میں جس طرح سے گراؤنڈ سٹاف یا پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے ایشان کشن کے سٹرگل میں ان کو سپورٹ کیا ان سب کے ساتھ ایشان کشن کا ویڈیو دیکھنا اور وہ جو سینئرز جو تھے گراؤنسمن کہی ہے یا پھر سپورٹ سٹاف کہی ہے یا پھر وہ تمام لوگ جو کی جھارکن کے کرکٹ اسوسییشن کے میمبرز ہیں جنہوں نے کہ ایشان کشن کو بہت سپورٹ دارا ان سب کے پیر چھوٹے ہوئے دیکھ کر ایشان کشن کو ہمرا دل تو بھائی گارڈن گارڈن ہو گیا ہم کو لگا کہ ووک پنتی کا کیلہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کے سنسکار بھولا رہا ہے لیکن نہیں کل جس طرح سے ایشان کشن نے تمام لوگوں کے پیر چھوئے ہمارا دل گارڈن گارڈن ہو گیا بھائی سب گارڈن گارڈن ہو گیا بتا نہیں سکتے اتنے پیار اتنا خوشی آ رہے ہی ہماری آنکھوں میں کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اپنے اجاز باتوں کو روک نہیں پا رہے ہیں یہ جو مقابلہ رہا یہاں ساؤت افریقہ جو رہتی وہ پہلے ٹاؤس جیتی ہے اور ٹاؤس جیت کر کے اپنی ہار چن لیتی ہے ہار اس لئے چن لیتی ہے کہہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تک کا ٹریک ریکارڈ جو رہا ہے وہاں پر جو ٹیم پہلے بللے باجی کرتی ہے وہ زیادہ تر ہار ہی جاتی کیونکہ بات میں چیز کرنا بہت ایزی پڑتا ہے اور چیز کرنا ایزی کیسے پڑتا ہے یہ کل کے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے چیز کر کے بتا دیا بتائیے بھائی صاحب وہ جاؤت افریقہ جو کی پچاس اوور لیتی ہے دو سو اٹھتر بنانے میں وہیں ہماری ٹیم انڈیا صرف پیتالیس اوور کے اینڈ اینڈ میں یہ میچ جیت جاتی ہے صرف تین ویکٹ ہماری گرتے ہیں ایشان کشن اور شرے سید نے دکھایا کہ یہ ٹارگٹ کیسے چیز کیا جاتا ہے حالانکہ ایشان کشن سینچوری سے چھوک گیا لیکن کافی اچھی اینڈ کیلی تھی اس نے 93 سمتنگ مارے ساتھ چھکے تھے اور شرے سید نے میک شور کرا کہ وہ اپنی سینچوری مس نہیں کرے گا اس نے 113 رن بنائے نوٹ ٹاؤٹ گیا اور اس کا بکو بھی ساتھ دیا سنجودہ سیمسن ہے حالانکہ ہماری سٹارٹ کو اتنی خاص نہیں تھی شکر دوان جلدی آؤٹ ہو گئے 20 گندوں میں تیرہ بنا کے بکوز ڈگ آؤٹ میں ریلز وغیرہ بنانے تھی اپنے ٹک ٹاک وغیرہ کے ویڈیو وغیرہ دیکھنے تھے شبمند سارا گل نے سوچا کہ وہ بھی اچھے رن بنائے گا لیکن 28 بعد اس سے یاد آیا کہ سارا کے ساتھ ووٹسپ پر چیٹ کرنی ہے تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے تم لوگ کھلو میں تو جارہوں ویسے بھی اپن جیتنے والے ہیں تو اس میں اس میں باقی کا جتنا بھی کام تھا وہ شرے سیئر اور ای شاندار کشن نے دمدار طریقے سے کام تمام کر دیا ساؤت افریقہ کا تو رانچی ونڈے میں جس طرح ہماری ٹیم ونڈیا نے جبردست دم دکھایا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہیں آپ بھی کمنٹ کر کے اوشے بتائیں آپ سے سمیہ نکال آئے ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیواد Thank you so much